پی ایس ایل 5 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو کنگ ٹیم کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مسباح الحق کی کیمپ میں موجود گی ہے جس کی وجہ سے لیگ میں شریک دیگر فرنچائزرز میں کھلبلی مچ گئی ہے شاداب خان کو ٹیم کی کمان دی گئی ہے جو ایونٹ کے سب سے کم عمر کپتان ہوں گے جبکہ سپیڈ سٹار رومان ریز فٹ ہو گئے ہیں دوسری جانب ٹاپ کلاس غیر ملکی پلیئرز وفاق کی نمائندگی کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور تمام منتخب غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے ادھر ٹیم آنر علی نکوی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ تیسری بار ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہر کس مت بھولیں ماضی میں پی ایس ایل میں شو سٹاپر کا درجہ رکھنے والی ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ کو اس بار ٹاپ کلاس غیر ملکی ہارڈ ہیٹرز بیٹسپینوں کی خدمات حاصل ہیں جس میں لیوک رونکی، کولن انگرام، کولن منرو اور ریسی وینڈ آر ڈوسن جیسے کی ٹوئنٹی سپیشلسٹ بلے باز شامل ہیں اسی طرح بولرز میں ڈیل سٹین اور فل سالٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کی نمائندگی کریں گے جبکہ مقامی پلئرز میں فہیم اشرف، موسیٰ خان، حسین طلت، آصف علی، رزوان حسین، آئف جاوید، سیف بدر، رومان رئیس، زفر گوھر، اماگ بٹ اور کپتان شادب خان کو پی ایس ایل فائب کی سنسنی خیز فائٹس کے لیے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ مقامی پلئرز میں فہیم اشرف، موسیٰ خان، حسین طلت، آصف علی، رزوان حسین، آکف جاوید، سیف بدر، رومان رئیس، زفر گوھر، اماد بٹ اور کپتان شاداب خان کو پی ایس ایل فائب کی سنسنی خیز فائٹس کے لیے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے شاداب خان اس ایونٹ میں سب سے کم عمر کپتان ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں تاہم ٹیم کی سب سے خاص بات پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیر سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مسباح الحق کی اسلام آباد یونائٹڈ کے کیمپ میں بطور ہیڈ کوچ موجود دی ہے پی ایس ایل فائب میں شریک دیگر پانس ٹیموں کے مالکان کی جانب سے اعتراض کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے مسباح الحق کو اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم کا ہیڈ بننے کی اجازت دے دی ہے اس سے قبل مسباح الحق نے تین سیزن اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیلے اور دو مرتبہ ٹائٹل دلانے میں اہم کردار ادا کیا تاہم پی ایس ایل فور میں مسباح الحق نے پشاور ظلمی کو جوائن کیا تھا لیکن اب بطور ہیڈ کوچ پورے اختیارات کے ساتھ انہوں نے خود ٹیم کا سکوارڈ تیار کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ لیگ میں شریک تمام فرنچائزرز نے اعتراض اٹھایا ہے کہ بطور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مسباح الحق کا اہدہ مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ اپنے اہم اہدے کا فائدہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس سے ٹیم کو دیگر ٹیموں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچے گا تاہم مسباح الحق نے واضح کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہ کسی بھی ٹیم کے معاملات اور سیلیکشن میں اثر انداز نہیں ہوں گے ایسا تاثر پیش نہیں کیا جائے گا کہ وہ پومی ٹیم میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلانیوں کو ترجیح دیں گے واضح رہے کہ پی سی بھی کے چیف ایگزاکٹیو وسیم خان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ مسباح الحق پی ایس ایل میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا حق رکھتے ہیں ادھر پی ایس ایل فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کے مالک علی نقوی نے کہا ہے کہ ہم تیسری بار پی ایس ایل کی چیمپئن ٹیم بننے جا رہے ہیں مجھے اپنی ٹیم پر پورا بھروسہ ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں باہمی مفاہمت کی یاداشت کے معاہدے پر دستخط کی تقریب اور پریس کانفرنس کے دوران علی نقوی کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو موقع دیں گے کرکٹ سمیت دیگر شعبوں میں بھی کام کر رہے ہیں کرکٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ ری ٹیک بھی اسی سلسلے کی اکڑی ہے پی ایس ایل پائیو ایک چیلنج ہوگا اُبھرتے ہوئے فاسٹ بولر موسیٰ سے بہت توقعات ہیں اسی بھی کے فیصلوں پر مداخلت نہیں کرتے بس باہل حق سے کوچنگ کی بات بہت پہلے سے کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے نہیں دیتے اُدھر اسلام آباد یونائٹڈ کے فاسٹ بولر رومان رئیس مکمل فٹ ہو گئے ہیں انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ میں شاندار کارکردگی سے ٹیم میں دوبارہ جگہ بنانے کی ٹھان لی ہے گزشتہ روز نیشنل سٹیڈیم میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ کا شکر گزار ہوں جس نے برے وقت میں بھی سپورٹ کیا اور انجری کے بعد میری بھرکور مدد کی میں چاہتا ہوں کہ بہتر سے بہتر کارکردگی کام وظاہرہ کروں پی ایس ایل فائیو کے حوالے سے بہت پر امید ہوں اس مرتبہ مختلف نظر آوں گا اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز باروقت ملتی رہیں